بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ خان پوٹ سگرٹ میں آپ کو خوش آمدی چلی اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے پاؤں کی جلن کہ جب آپ کے پاؤں کے تلموں پہ جلن ہوتی ہے یا پھر آپ کے ہاتھوں پہ اندر والی سائٹ جو ہتھیری ہوتی ہے وہاں پہ جو جلن ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو دو نسخے بتائیں گے جو کہ آپ نے ٹرائی کرنے ہیں امید ہے انشاءاللہ اسے آپ کو جو ہے اس مرض سے نجات مل جائے گی تو سب سے پہلے ہم جو اس کا پہلا نسخہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک سستی سی چیز ہے جو کہ آپ فوڈ کر سکتے ہو کوئی مہنگی چیز نہیں ہے اور وہ ہے لوکی لوکی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوکی کے قتلے کاٹ لینے ہیں باریک نہیں کٹنے قتلے تھوڑے سے جو ہیں وہ موٹے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پکڑنے میں آسانی رہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے پانچ سے چھ منٹ جو ہے اپنے پاؤں کے جو تلوے ہیں یا ہاتھ کے جو ہتیلیاں ہیں آپ نے ان پر اچھی طرح رب کرنا ہے یعنی اچھی طرح رگڑنا ہے آپ نے یہ عمل جو ہے تقریباً پندرہ دن سے لے کہ آپ نے ایک مہینے تک کرنا ہے چاہیں تو آپ اس طرح سے کیوبز کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہیں بہت سستیزی سبزی ہے آسانی سے آپ کو فراہم ہو سکتی ہے تو آپ یہ نسخہ لازمی ٹرائے کریں کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے کریں یا پھر آپ دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے تنموں پہ جو ہے اس کو ملیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اب چلتے ہیں دوسرے نسخے کی طرف تو دوسری جو چیز ہے وہ ہے مصری مصری کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی مقدار میں آپ مصری لیں گے اتنی مقدار میں ہی آپ نے دھنیا لینا ہے جو کشک دھنیا ہوتا ہے اس کے بیج لے لینے ہیں کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا گرین کلر کے نہ ہوں آپ نے ان کو روست نہیں کرنا پہلے بات اس چیز کا اتیاد کرنا ہے آپ نے بعض دفعہ دھنیا کے جو بیج ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سبز رنگ کے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو تھوڑے کے دھوپ میں رکھ دیں اس طرح کا کلر ہونا چاہیے لیکن آپ نے پھر بار بار آپ کو یہی ہم تجویز دیں گے کہ آپ نے اس کو روست نہیں کرنا بلکہ اگر وہ تھوڑے سے سبز رنگ کے ہیں تو آپ اس کو دھوپ میں تھوڑے سکھا لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو برابر مقدار میں لینا ہے جتنی وزن میں آپ لیں گے دھنیا اتنے ہی وزن میں آپ نے مصری لینی ہے آپ نے ان دونوں کو ہم وزن جو ہے وہ کو پیس لینا ہے پھر آپ کو کچھ اس طرح سے پاورڈر فارم میں جو ہے وہ پاورڈر مل جائے گا اور آپ نے اس کو ایک چمچ بھر کے لینا ہے ایک ٹیبل سپون یا پھر آپ نے دو ٹی سپون لینے ہیں اس کے لیے آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے ہی موں میں ڈال لیں اور چبا کے اس کو جو ہے وہ کھا لیں یا پھر اپنے پاس رکھ لیں آپ چھٹکی جو ہے بار بار بھر کے وہ اپنے موں میں ڈال لیں یہ نسخہ آپ نے تقریباً دونوں نسخے جو ہے مہینہ استعمال کرنے ہیں تاکہ اس کو آپ کو جو ہے مکمل آرام آجائے اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اور بہت ہی سستے قسم کی چیزیں ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرومیٹیف ثابت ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بڑے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ